ہمارے شاستروں کے حساب سے پانچ کلاش ہیں ایک کلاش طبط میں ہے ایک اترانچل میں اور باقی تین کلاش ہیمانچل پردیش میں ہے ہیمانچل کے کلاش پروتوں کے نام ہیں شریخنڈ کلاش کندر کلاش اور منی مہش کلاش یہ یادرہ منی مہش کلاش کی ہے منی مہش کلاش جانے کے لیے چمبہ ہو کر بھرمور جانا پڑتا ہے میں دلی سے کافی صبح ہی چل پڑا اور دن میں گاڑی چلانے کے بعد رات کو ڈلہوزی میں رک گیا سپٹمبر کے آخر میں بادل ایسے گرے تھے جیسے منسون کا موسم ہو بادلوں کی یہ دشاہ دیکھ کر ہر کسی نے مجھے کلاش یادرہ کا خیال چھوڑ دینے کی صلاح دی اور میں اتنے دور سے آیا تھا اس لئے میں نے اپنے پلان کو چینج نہیں کیا چمبہ سے بھرمور کے بیچ لہال سی کلاش کی درشن ہوتے ہیں اور چونکہ بادل بہت ادھک تھے اس لئے مجھے کچھ نہیں دکھا میں بہت امیدوں کے ساتھ آیا تھا اس کارن خراب موسم کی وجہ سے پورے پروگرام کو خطرے میں دیکھ تھوڑا بہت چرچڑانا شاید جائز تھا پرنتو بجھے مند سہی سہی میں آگے بڑھتا رہا بھرمور اپنے چوراسی مندیروں کے لئے بہت مشہور ہے کلاش کی یادرہ ہڈسر گام سے چالو ہوتی ہے جو کی بھرمور سے لگبک تیرہ کلومیٹر آگے ہے اب جنگلوں اور پہاڑوں میں باگ ایوام کھیتے تو دکھتے نہیں ہیں اس لئے میں ترہ ترہ کے پنچیوں کو ہی دیکھ کر بہت لطف اٹھاتا ہوں رستے میں بھارمور گھاٹی کی بھفتہ کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے اونچے اونچے پہاڑ ایوام ہجاروں فیٹ کی گہری کھائیوں کو دیکھ کر کپ کپی آ رہی تھی ویسے بھی مجھے ایسے پہاڑ صبح ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں دو پہر ہوتے ہی پہاڑ مجھے کچھ زیادہ ہی ڈرابنے دکھتے ہیں میں بیٹ پیچ میں رکھا نیچے بہتے ندی کو دیکھتا رہتا تھا کسی نے مجھے بتایا کہ نیچے بہتی ندی کا عدختر پانی کلاش کے گلیشیر سے ہی آتا ہے پہاڑوں پر ویسے بھی موسم کی بھوشوانی کر پانا بہت مشکل ہے پر یہ ورش موسم کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی خراب رہا اکٹوبر میں پہاڑوں پر اتنے بادل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے یک حیال رہ رہ کر آ رہا تھا کہ شاید اس ندی کے شروع کو میں دیکھ نہیں پہوں گا رستے بار رکرک کو چلنے کے قارن مجھے ہٹسر پہنچنے میں شام ہو گئی منی مہیش کا مشہور میلہ ختم ہو چکا تھا اس قارن ہٹسر کے سارے ہٹل بند ہو چکے تھے چیسر کی میرا ہر بار کا تجربہ ہے کہ پہاڑوں میں کھانے کے لیے میرے جیسے شاکہری وقتی کو کچھ ملے چاہے نہ ملے میگی ضرور ملتی ہے میں ایک دکان میں میگی کھانے کے لیے رک گیا اور گائیڈ کے بارے میں پتہ کرنے لگا اگلے دن یہ دیکھ کے میری خوشی نہیں تھم رہی تھی کہ موسم ساف تھا میں نے اپنے گائیڈ سنجیو اور ایک پوٹر کو صبح چھے وجہ ہی تیار رہنے کے لیے پہلے ہی بول دیا تھا تاکہ ہم لوگ چڑھائی کافی جلدی شروع کر سکے ہم لوگوں نے گرمہ گرم چائے پی کچھ گپ شپ کی اور اپنی چڑھائی چالو کر دی جو کی شروع شروع میں جوش بہت رہتا ہے اس لئے ہم لوگ تیزی سے آگے بڑھنے لگے چڑھائی کے رستے کے شروع میں ہی ایک چھوٹا سا مندر ہے جہاں میری بنگال سے آئیوے گروپ سے پہلی ملاقات ہوئی جہاں تک نظر جا رہی تھی ہمارا رستہ ایک پہاڑی ندی کے ساتھ ساتھ ہی اوپر جا رہا تھا منی مہیش میلے کو ختم ہوئے کچھ ہفتے ہی بیتے تھے اس لئے ہمیں کچھ کچھ ستوری پر چھڑیاں رکھی بھی مل رہی تھی میں نے بھی ایک اٹھا لی سوچا کہ اگر کچھ نہیں تو کم سے کم بندروں تو شاید بھالیوں کو ہی درانے کے کام آ جائے شروع میں چیڑ کے جنگل بہت دھنے تھے سنجیب نے بتایا کہ جیسے جیسے ہم لوگ اوپر بڑھیں گے جنگل کم ہوتے جائیں گے موسیقی 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 رستہ چاہے کتنا بھی تھکانی والا ہو پر اگر ساتھ ساتھ ندی ملے تو تھکان زیادہ محسوس نہیں ہوتی موسیقی ہمارے شہروں میں ندیوں کی حالت دیکھ کر ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ پہاڑوں میں یہی جل کتنا ساف اور کنچن ہوتا ہے موسیقی ہم لوگ جیسے جیسے اوپر جا رہے تھے ویسے ویسے اب ہمارے کے پہاڑ جن پر برف پڑی رہتی ہے ہم نظر آنے لگے تھے موسیقی موسیقی برف سے لدے پہاڑ ہو چنگلوں میں ہری بھرے رکشوں ایک کل کل چل چل کرتی ہوئی ندی بہ رہی ہو تو ایک نیچر لگر کو اس سے زیادہ کیا چاہیے موسیقی 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 ہمارے پورے رستے میں چھوٹے چھوٹے رنگ برنگیں انہکو پرکار کے فول ایم پودے دکھ رہے تھے جن کے بارے میں میرے گائیڈ سنجیب نے مجھے کافی کچھ بتایا موسیقی 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 آگے رستے میں کچھ کچھ جگہوں پر لینس لائٹ گرست علاقے ہیں جہاں تھوڑا دھیان سے چلنا پڑتا ہے اوپر کو جنگلی جانوار جیسے لنگور وغیرہ کے مومنٹ سے ڈھیلی مٹی نیچے لڑھتنے لگتی ہے اس لئے ایسی جگہوں کو سابدانی سے پار کرنا چاہیے ندی ابھی بھی ہمارے ساتھ ساتھ بہر رہی تھی بہاپ کا شور بہت ادھک تھا اور اب چکی اچھائی سے آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگے تھی اس لئے ندی کا شور مجھے اتنا سوہانا نہیں لگتا پنگالی لوگوں کا گروپ بہت آگے جا چکا تھا اور ان کا سمان گھڑوں پلت کر پیچھے سے جا رہا تھا ہمیں چلتے ہوئے قریب دو گھنٹے ہو چکے تھے اس لئے ہم لگ ایک ستھان پر کچھ بسکٹ وغیرہ کھانے کے لئے رک گئے بگل کے گاؤں کے کتے بھی ایک ساتھ ہی چلتے ہیں ان کے چلنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی جنگلی جانور پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جنگل باغ ایم بھالوں سے بھرا ہوا ہے موسم کھلا ہوا تھا جس کی مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی پہاڑوں کی اصل خود صورتی تو نیلے آسمان کے بیکگراؤن میں ہی نظر آتی ہے موسیقی 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 کر کے ایک پھول کے پاس پہنچے جسے پار کر کے ہم لوگ پہلی بار ندی کے دوسری طرف چانے والے تھے میں تھک گیا تھا کیونکہ چڑھائی اگڑم پھڑی تھی اس لیے میں ایک پہاڑی ندی کے پاس دوسری طریقے لیے رک گیا سنجیب نے بتایا کہ برسات میں اس ندی کا بولیوم قریب قریب آٹھ سے دس کنہ بڑھ جاتا ہے دھنچو جو ہمارا آج کا پڑاؤ تھا وہ قریب ایک کلومیٹر ہی رہ گیا تھا اس لیے ہم لوگ خوش دے سوستہ کر وہاں کے لیے چل پڑے پھل کے اوپر تیز بھاہو سے بہتے اس پہاڑی ندی کو دیکھنے کا اپنا لگ ہی آنند ہے سنجیب نے بتایا کہ 1997 میں جو ایک میجر لینڈ سلیڈ ہوا تھا جس میں کئی لوگوں کی جانی گئی تھی یا ویستانی موسیقی موسیقی چڑھائی ایسی تھی کہ شاید ایک میٹر بھی رستہ فلیٹ نہیں تھا پر ہمیں پھر بھی آگے بڑھتے رہنا تھا نہیں تو دھنچوں میں ہمارے لیے کھانا نہیں بن پاتا موسیقی کاریب ختم ہو گئے تھے اور ان کی جگہ جھاڑیوں نے لے لی تھی اس وجہ سے ہماری ویزیبلیٹی بہت بڑھ گئی تھی جس سے ٹریکنگ کرنے میں اب زیادہ مزا آنے لگا تھا کاریب تین چار گھنٹوں کی کٹین چڑھائی کے بعد ہم لوگ دھنچوں پہنچ گئے دھنچوں میں صرف ایک ہی ڈھابا تھا پپپو کا ڈھابا دھنچوں چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے ہمارے سامنے وہی ندی بہت رہی تھی جس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چل کر اوپر تک آئے تھے میرے انداز سے دھنچوں کی اچھائی سامنڈر تل سے کچھ اکتیس سو یا بتیس سو میٹر ہوگی یہ اندازہ میں نے آس پاس کے پیڑ پودوں ایم جھاڑیوں کو دیکھ کر لگایا بنگالی گروپ اس سے کافی پہلے اوپر پہنچ چکا تھا میں اپنی کمزوری کھاں ماننے والا تھا میں نے انہیں اپنے دیر سے پہنچنے کا کارن یہ ہے بتایا کہ میں رستے میں پیڑ پودوں ایم جانوروں کو دیکھ رہا تھا ایک بار تو دھابے کے لوکیشن کو دیکھ کر مجھے بڑی چنتہ ہوئی کیونکہ اس پوری گھاٹی میں صرف ایک ستھان پر ہی مجھے ایک بہت بڑا روک سلائٹ دکھا اور آشری کی بات یہ تھی کہ دھابا ٹھیک اسی روک سلائٹ کے نیچے تھا پر کیا کر سکتے تھے اس دھابے کے علاوہ اور کوئی دوسری جگہ وہاں تھی بھی نہیں ہمارے لئے کھانا یہی تیار ہو رہا تھا کھانے میں گرما گرم چاول اور تڑکے والی دال بنی altitude sickness کے قارن مجھے بھوک زیادہ نہیں لگ رہی تھی پھر بھی کھانا بنتا دیکھ مجھے کافی اچھا لگا مجھے ہماریان ولچرز مجھے بہت زیادہ انٹریسٹ ہے میں اپنے ہمارے کے دورے میں ان کو دیکھنے کا کوئی موقع نہیں گوا تھا قسمت سے دھنچوں کی اس خوبصورت گھاٹی نے مجھے ولچرز دیکھنے کا خوب موقع دیا میں تھوڑا ادھےڑ گن میں تھا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کھانے کے بعد دھنچوں میں ہی رکا جائے یا پھر آگے بڑھ جائے جائے پادلوں کو دیکھ کر میں اچھا خاصا پریشان ہو گیا پر میرا من یہ سنکا شانت ہوا جب ڈھابے والے نے بتایا کہ ایک سے تین وجہ کے بیچ لگ بگ روز ہی بارش ہوتی ہے چونکہ ایک بچ چکے تھے اس قرآن بادل منڈرانے لگے تھے موسیقی 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 پر یہ اچھا موقع مجھے بنگالی گروپ سے گھنے ملنے کا مل گیا مالم ہوا کہ ڈھابے والا آج کسی یادری کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس لئے اس کے پاس دودھ اکلب نہیں تھا جس قرآن صرف بینہ دودھ والی چاہی مل رہی تھی پر چونکہ بنگال کے لوگ بہت تیاری کے ساتھ چلتے ہیں ان کے پاس ملک پورڈر تھا جس سے ہمیں بارش کے دوران بھی شاندہ چائے پینے کا موقع ملا موسیقی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ بارش ختم ہوتے ہی موسم کھل گیا اور دور میں برف سے لدے پروت دوبارہ دکھنے لگے موسیقی موسیقی کوڑا کٹ کر فیرانا تو ہم ہندوستانیوں کی عادت ہیں اور ہم لوگ یہ حرکت ایسے خوبصورت ایسے انوارمنٹلی سنزیٹیو علاقوں میں بھی کرنے سے باز نہیں آتے پتا چلا کہ سارے لوگ UTI میں کام کرتے تھے اور کلکتہ میں پوسٹڈ تھے موسیقی 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 بنگال سے ایک اور فیملی آئی تھی جو UTI والوں کے گروپ میں نہیں تھے سواندیپ اور ان کی ماتشری میری ان لوگوں کے ساتھ ان کے پرانے ایکسپیرینسز کے بارے میں کافی بارچت ہوئے میں نے بھی اپنے پہاڑی تجربے ان کے ساتھ شیئر کیا چونکہ مجھے ایکیوٹ ماؤنٹن سکنس کی پرابلم پہلے بھی ہوئی ہے اس لئے میں نے اور دوسرے بنگالی گروپ والوں نے بھی آگے کی چڑھائی اگلے دن کرنے کا پلان کیا سواندیپ اور اس کی ماتا جی ہم سبھی سے تیز ٹییکنگ کرتے تھے اور دوسروں کے مقابلے قریب آدھے سمیں میں ہی رستہ تیہ کر لیتے تھے چونکہ اب شام ہو چکی تھی اور ہمارے پاس پاتچیت کرنے کے علاوہ کچھ خاص کام نہیں تھا سو میں بنگالی گروپ میں شامل ہو گیا پھر ہم لوگ گھنٹوں کو الگ الگ وشیوں پر باتیں کرتے رہیں چونکہ یہ لوگ یو ٹی آئی میں کام کرتے تھے اس قرآن میچل فنڈ انڈسٹری کے پرفارمنس پر ڈسکشن کرنا تو ضروری تھا تھوڑی دیر کے بعد ڈھابے والے نے بونفائر کے انتظام کیا میں پہاڑوں پر بونفائر کے سخت خلاف ہوں پر میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے اب تک یہ تو پوری طرح سے پکا ہو چکا تھا کہ ہم لوگ جھیل تک تو ضرور ہی پہنچیں گے پر کلاش پروت جو اکثر بادلوں سے گھیرا رہتا ہے وہ دیکھ پائیں گے کی نہیں یہ ہمارے قسمت پر نربھر کرتا چوکی اب شام ہونے لگی تھی سارے گد ایک ایک کر کے گھاٹی سے نیچے کی طرف جانے لگے تھے ان دور دراز کے علاقوں میں ہر کسی کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک تضربے ہوتے ہیں جسے وہ لوگ بڑے چاو سے بہر والوں کو سناتے ہیں کسی نے بھوتوں کے ساتھ فٹبال کھیلا ہوتا ہے تو کوئی شنکر جی کے ساتھ روز بھیڑ چرانی جنگلوں میں جاتا ہے خیر اس طرح کے کسے کہانیوں کو سنتے سناتے سمیں بہت اچھا گزرا پھر رات ہو گئی اور دو گھنٹے کے لیے جنریٹر چلنے سے بیٹری چارج کرنے کا موقع مل گیا صبح نیند کھلی تو صاف موسم کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی بابو رام جو ڈھابر چلاتا تھا اس نے پہلے سے ہی آگ کے انتظام کر رکھا تھا پنگالی گروپ کے سبھی لوگ نکلنے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہو چکے تھے صاف موسم کو دیکھ کر یہ تو پکا ہو گیا تھا کہ کچھ بھی ہو ہم لوگ اوپر منی مہش ڈھیل تک تو ضرور ہی پہنچ جائیں گے چائے تھنڈ کتنی بھی ہو نیلے آسمان کے بیگراؤنڈ میں سنہری دھوپ کو پروتوں پر بکھڑتے دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے بنگالی گروپ قریب قریب نکلنے کے لیے تیار تھا میں نے جان بسکر آدھے گھنٹے بعد نکلنے کا فیصلہ کیا ایسے کوئی کھا جلدی بھی نہیں تھی اور پھر مجھے سوریو دے کا یہ ماحول کافی پسند بھی آ رہا تھا ناستے میں بابو رام نے میگی بنائی جسے کھانے کی اب تک عادت ہو چکے تھے اس حسین وادی میں میگی کھانے کا اپنا ارگ ہی مزا ہوتا ہے کھاتے وقت میں آگے کے رستے کے بارے میں سوچ رہا تھا گوری کن یہاں سے قریب 6 کلومیٹر پر ہے رستہ بہت کٹھن ہے اور آگے چل کر آکسیجن کی کمی مجھے ضرور ہی تنگ کرنے والی تھی اور پھر ہم بک تیار ہو کر قریب 8 بجے اوپر کی طرف چل پڑے اس خوبصورت جھڑنے کے علاقے کو بندر گھاٹی کہتے ہیں جس کے بارے میں میرے گائیڈ سنجیب نے مجھے یہ ہے بتایا موسم کے حساب سے ٹریکنگ کے لیے اس سے بڑھیا موسم نہیں ہو سکتا موسیقی 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 شروع کے 10-15 منٹ تو ہم لوگ تیری سے بڑھتے رہے اور اس کے بعد تھکان تورنتی دکھنے لگی یہ تھا اکسیجن کی کمی کا اثر ہم لوگ جیچے جیچے اوپر بڑھ رہے تھے نئے نئے پر وشال پانی کے جھڑنے دکھ رہے تھے موسیقی اس طرح کے بینہ پوچھ والے چوہیں ہمیں اکسے نظر آ رہے تھے موسیقی 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 بندر گھاٹی کے اوپر پہنچ کر ہم لوگ سستانے لگے سنجیف پانی کی بوتل کو بھڑنا بھول گیا تھا اس لئے اس سے نیچے جھڑنے سے پانی بھڑنے کے لئے بھیج دیا موسیقی پہاڑوں پر دھوپ تیج ہوتی ہے دھوپ پڑتے ہی تھنڈ کا پتہ نہیں چلتا اور پھر اتنی چڑھائی کرنے کے بعد بہت گرمی بھی آ گئی تھی پر ایسی اوستہ میں برفیلے تھنڈی پانی پینے سے اکثر گلہ خراب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تبیت بھی خراب ہو جاتی ہے جو کی ایسے دور دراز کی علاقے میں مشکلیں کھڑی کر سکتی ہیں موسیقی کچھ دیر سستا کر ہم آگے بڑھ چلے شیو کا گھرات ہمارا اگلا پڑاو تھا موسیقی موسیقی اب ہمیں باگ اور بھالو تو ملتے نہیں ہیں اس لئے چھوٹے موٹے جانور جیسے پہاڑی چوہے پہاڑی گلہریوں کو دیکھ کر ہی میں خوش ہو رہا تھا موسیقی 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 قریب آرے گھنٹے کے بعد ہم لوگ شیو کا گھرات پہنچتے ہیں موسیقی سنجیب نے اس جگہ کے اس نام کا کارن بتایا موسیقی 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 مطلب یہاں پر جو آٹھا ہوتا ہوتا سکسل شستگی آٹھا وہ یہاں پر پستا ہے اور ان کے لئے فرقی دوٹکیں گانہیں گتا hanہ اس کے دوری شنکر جی کے لئے شنکر جی کے گانوں کے لئے ان کے گانوں کے لئے اس کے گانوں کے لئے اس کے دوری دنچوہ سے دو کلیمیٹر لگ وقت دو کلیمیٹر دو کلیمیٹر دنچوہ کے دو کلیمیٹر چلنے کے بعد جو سجدی اور سجد کے ساتھ یہاں ان وشال پتھروں کے پیچھے شاید کوئی جھڑنا ہے جس کے وجہ سے باہر بہت بھاری آواز آتی ہے جو کی چکی کے پیچھنے سے بہت زیادہ ملتی ہے ہمڈک وہاں سے آگے بڑھ گئے اور اب ہمارا اگلا پڑاو سندراشی تھا اب ویجیٹیشن ختم سے ہو رہی تھی اور ہوا میں اکسیجن کی کمی ساف ساف محسوس ہو رہی تھی میں تھوڑا سا ہی چل کر تھک جاتا تھا ہم لوگ ابھی پی پہاڑی ندی کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے اس کارن پانی کا شور ہر طرف سے ابھی بھی سنائیں بیرہ آدھا موسیقی 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 ہم لوگ کچھ دوری چل کر ہی تھک جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے اور پھر پارلے جی بسکٹ کھاتے تھے اسی بسکٹ کے لالچ پہ گاؤں کے کتے اب تک ہمارے ساتھ یہاں تک آئے تھے تھنڈ کا یہ علم تھا کہ دھوپ میں گرمی محسوس ہوتی تھی پر چھائے میں آتے ہی ایسی تھنڈ لگتی تھی کہ کچھ سمان بھی ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو جاتا تھا پر ملا جولا کر میں بہت خوش تھا کہ ہم لوگ کلاش پروت کی طرف آنکھیں بڑھتو رہے ہیں پر اس پتریلے ٹرین میں بھی کچھ خوبصورت پودھے اپنے آپ کو سنگرکچت کر ہی لیتے ہیں ہم لوگ پھر آگے بڑھ چلے آگے جا کر اب گھاٹی کی شکل بلکل بدل گئی تھی دنچو گھاٹی کے بپریت یہاں پر ہریالی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا پوری گھاٹی ڈھیلے پتھروں سے بھری ہوئی تھی جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر ایک بھی پتھر ہیلے تو شاید گھاٹی کے سارے پتھر گر پڑیں گے ہر طرف سے گھاٹی ڈراؤنی دکھ رہی تھی اور پھر بھی اس میں ایک کھچاو تھا ایک خوبصورتی تھی شیو کی فلسفی سے یہ گھاٹی بلکل میل کھاتی تھی سندرہ سی میں میلے کے دوران کافی دکانے لگتی ہیں اس کے بعد گوری کن تک کا رستہ بہت کٹین ہی نہیں اور خطانک بھی ہے ہم لوگوں نے پہلی بار اپنی یاترہ میں ایک ایسا رکھ لیا جہاں ہم اس پہاڑی ندی سے دور جانے لگے موسیقی میں لگاتار بائیں سے دائیں ایبا موپر سے نیچے گھاٹی کو نیہارتا جا رہا تھا چونکہ کٹین چڑھائی کے قارن مجھے رکنا بہت پڑ رہا تھا اس قارن مجھے نظاروں کو دیکھنے کا موقع بھی بہت مل رہا تھا موسیقی 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 سنجیر نے روک سلائٹ سے بھرپور قریب اگلے ایک کلومیٹر کی علاقے میں مجھے کم سے کم رکنے کی سلاح دی اوپر کچھ جنگلی جانور یا پھر ماؤنٹین گوٹز کے ہلنے ڈھولنے کے قرآن اکثر روک سلائٹز ٹرگر ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی میلے کے دوران آئے یاتریگر ایبن بھگ جنوں نے یہاں پر بھی اپنی چھاپ چھوڑ رکھے تھے موسیقی اب چلنے میں بہت دکت ہو رہی تھی ہم لوگ لگ بھگ پارہ ہزار فیٹ پر پہنچ چکے تھے سنجیر کی معنی تو بہت سارے یاتری سندراشی سے ہی تھکھار کر واپس لوٹ جاتے ہیں اوپر پہنچ کر ہم لوگوں نے نیچے سندراشی کو دیکھا یہ اب تک سب سے تھکانے والا ایبن خطرناک سیکشن تھا سنجیر نے کہا کہ گوری کونڈ یہاں سے صرف آدھا کلومیٹر ہی ہے موسیقی میڈیم سے ہائی الٹیٹیو ٹریکنگ شاریرک سے ادھک مانسک شکتی کا پریچھے دیتی ہے پورے راستے میں میں اپنے دماغ کو یہی سمجھاتا آیا کہ میں یہ تکلیف آخر اٹھا ہی کیوں رہا ہوں خیر اگلے پندرہ منٹ میں جیسے تیسے ہم لوگ گوری کونڈ پہنچ گئے موسم صاف ہونے پر بائے طرف کلاش پروت کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پہ جیسا کی اکثر ہوتا ہے کلاش پروت بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا پہ یہ گھاٹی اتیاں تھی خوبصورت تھی کونڈ میں پانی بلکل نہیں تھا قریب ایک بچ گئے تھے کونڈ میں صرف ایک ہی دکان کھلی ہوئی تھی بھوک لگ گئی تھی اس لئے ہم لوگ پھر سے مہگی کھانے لگے اسی دوران اچانک بارش چالے ہو گئی جو کی اس سمیں اکثر ہوتی ہے بارش بعد میں ہلکے ہلکی برف میں تبدیل ہو گئی میں رجائی میں گھوس کر کچھ دیر سستانے لگا میں ہر سیکنڈ ہی بنا رہا تھا کہ بارش کے بعد کاش کلاش کے درشن ہو جائیں اور بارش رکھتے ہی جیسے چمتکار ہوا آسمان بلکل صاف ہو گیا اور میرے سامنے تھا منی مہش کلاش پروت موسیقی دوران یہاں کچھ دکانیں لگتی ہیں اس کاران یہاں سرکار نے چھوٹی موٹی کنسٹرکشنز کروائی ہوئی ہیں ہم نے تھوڑی دیر کے بعد اوپا جھیل کی طرف نکل پڑے یہاں سے منی مہش جھیل صرف ایک کلومیٹر ہی ہے اور چڑھائی ویسے تو زیادہ کٹھن نہیں ہیں پر آکسجن کی کمی اس راستے کو کٹھن بنا دیتی ہے موسیقی موسیقی اور اس کے بگل میں بڑے بڑے گلیشز تھے موسیقی رستہ تھا تو چھوٹا اور کسی معنی میں آسان نہیں تھا موسیقی آسپاس کی پہاڑیاں بروک سلائٹ سے بھری ہوئی تھے موسیقی تھوڑی دیر میں ہی کلاش پروت بادلوں سے پھر سے گہ گیا موسیقی کچھ ہی دیر میں شام ہو گئی اور روشنی کم ہونے لگی جھیل کے پاس ہی ایک بڑا ٹینٹ اے وہ اس کے ساتھ ہی ایک ڈھابا تھا جہاں رات کو ہم لوگ رک گئے شام تک بادل پھر سے ہٹ گئے تھے اس لئے کلاش پروت صاف دکھنی لگا تھا ٹھنٹ بہت ہو گئی تھی اس لئے ہم لوگ ٹینٹ میں آ کر حرام کرنے لگے موسیقی صبح ہم لوگ کافی جلدی اٹھ گئے تھے امید کے انوصہ چٹکلی دھوپ کو دیکھ من و منگوں سے بھر گیا موسیقی کلاش پروت اے وہ بگل کے سبی وشال پہاڑ گھر سے سر اٹھائے کھڑے تھے میں اور میرے ساتھ آئے لوگ بینہ پلک جھپکائے کلاش کو نہاتے رہے موسیقی 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 ایک عجیب سے احساس تھا یقین ہی ہو رہا تھا کہ میں سر ساتھ منی منہش کلاش کے داشن کر رہا ہوں موسیقی میں لگاتا تصویریں بھی کھیچ رہا ہوں موسیقی 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 تھوڑی دیر بار دھاپے والا ہمیں گرمہ گرم چائے دے گیا اتنے خوبصورت ایمہم دیوک ستھان میں شاید میں دوبارہ چائے نہیں پی پاؤں گا چائے پیتے ہی میری نظر بنگالی گروپ پر گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ لوگ نیچے جانے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے چونکہ ان کا آگے کا بھی پروگرام تھا اس لئے کلاش ترشن کر کے وہ لوگ پاپس جلدی سے جلدی چمبہ پہنچنا چاہتے تھے جانے سے پہلے کچھ تصویریں ہم نے ساتھ میں کچھ بائی اور پھر وہ لوگ نیچے کی طرف بڑھ چاہتے تھے جانے سے پہلے کو پہلے میری نظر جھیل پر گئی پانی بہت کم تھا مجھے بتایا گیا کہ پانی کو جان بس کر کھالی کیا گیا تھا جس سے میلے کے دران ہوئی گندگی کو صاف کیا جا سکے پنڈی جی خود ہی اس صفائی کے پرکریا میں لگے ہوئے تھے دھابے والے نے مری مہش کے لاش کے بارے میں اپنی وچار ہم سے باٹے ہم نے سنی ہے ہم نے سنی ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ روشنی جو ہے گھومتی ہے رات کو اس کے بارے میں سنی ہے جیسے روشنی آتی ہے گھومتی ہے گھومتی ہے گھومتی ہے گھومتی ہے جنہیں برفانی بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان سے میری پیٹ ہوئے انہوں نے مری مہش کے لاش کے بارے میں کٹھا دستکون ہم سے شیئر کیا مری مہش کائیلاس مری مہش کائیلاس کا آرث یہ ہی کہا جاتا ہے کی بیدوان لوگ میں شاستر میں یہ آرث نکلتا ہے کہ مانی ایک پرکاس کا طرح چمکتے رہتا ہے یہ پرماتم کا جو ہے ٹیجاس بجے بھوب ہے جو ہم سوچتا ہے جو سارپو وال جو مانی سمالتا ہے وہ اس مانی نہیں ہے جو یہ مانی میں جو ہے بھاگوام مہاں تہیو کہ جو مانی جو پرکاس ہے مانی کی طرح چمکتے رہتے ہیں جو مانی کی طرح پرکاس چمکتے رہتے ہیں جو یہ آرث نکلتا ہے پرانتو لوگوں کو یہی سوچتے ہیں مانی مانی بھاگوام تا مہان ہے نا جی مانی تا ایک آنو ہوتا ہے چھوڑا سا چیز ہے بھاگوام تا بیشل پرکاس مان ہے مانی تا چھوڑا ہوتا ہے تو اپنے 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 بھاو ہے لوگوں کا سماسنا میں بابا جی کی کٹھیا پر کھڑے ہوکا کافی دیر تک پربتوں کو نیہارتا رہا موسیقی 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 دھوپ آنے سے تھن کافی حد تک ختم بہن چکے تھے موسیقی موسیقی دھابے والے نے ایک دکھان بھی کھولی ہوئی تھی جس میں پوجا کی سبھی سامگری مل رہی تھی میں نے بھی کچھ چیزیں خرید لیں موسیقی سرکار کے دوارہ بنائیں کس کنکریٹ کے سٹیکچرز کے کارن میں کافی چڑھا ہوا تھا میرا بس چلتا تو میں ان سٹیکچرز کو گرا دیتا جہاں تہاں سمنٹ اور سٹیل ٹوڑ نظر آ رہے تھے جس نے اس جھیل کے کچھ علاقوں کو بھدہ بنا دیا تھا چودہ ہزار فیٹ پر یہ سٹیکچر مجھے کتے ہی نہیں بھا رہے تھے پنڈی جی لگاتار پانی کو ساف کرنے میں لگے ہوئے تھے موسیقی 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 میرا گائیڈ سنجیف اس کمیونٹی کا تھا جن لوگوں کوئی مندر میں پوجہ کرانے کا حق پرابت ہے اس لئے اسی نے میرے لئے پوجہ کی دس بچ گئے تھے سنجیف نے ہمیں ترنت ناشتہ کر کے نیچے بڑھنے کی صلاح دی نئی تو ہم لوگ دوپہر کے بارش میں فچ سکتے تھے اور میں تو نون سٹوپ نیچے سے اوپر کھاٹی کو نہارتا جا رہا تھا جیسے میری آنکھیں تھک ہی نہیں رہی تھی اور میرا من بھر ہی نہیں رہا تھا نمو دھتا گیا ساتارا پرلو جانا یو,.عرچا, یادد تاگفر یا صربی 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 تاگفر موسیقی موسیقی ایک پتلی سے پکڈنڈی اس خطرناک رستے سے اوپر کملکون کو جاتی ہے میری کوئی خاص عقشہ وہاں جانے کی نہیں تھی اس لئے میں ادھر نہیں گیا موسیقی 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 موسیقی